موسیقی امران خان صاحب کے اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اس بات کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے جناب کہ امران خان کا جو ٹرائل ہے وہ اوپن تو ضرور ہوگا لیکن امران خان کو اس سے پہلے ملٹری کسٹڈی میں ضرور لیا جائے گا تاکہ یہ جو جنرل فیض امید کے خلاف جو کورٹ مارشل کی کاروائی ہے اس کو منتگی انجام تک پہنچایا جائے اور امران خان کا کچھا چٹا جو ہے وہ جنرل فیض امید کے ساتھ جو اوپن ٹرائل ہے اس کے ذریعے لوگوں کے سامنے لائے جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر اتنے پکے پیری کھڑیا جناب تو انس کے ہاتھ میں کچھ ایسا دور کا سرہ آ گیا ہے جس کے ذریعے وہ نو مئی کے واقعات کی الجی دور کو سلجا سکتی ہے اور یہ جو ہے نا الجی دور کو سلجانا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ تقویت کا سبب ہوگا کیسے یہ ایک امپورٹن سوال ہے اور اس سوال کا جواب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمیں جنرل فیض امید کے ملٹری ٹرائل اور کوٹ مارشل کی کاروائی کے دوران ملے گا تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا عمران خان صاحب کی طرف سے اس بات کا خدشے کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ جنرل فیض امید کو ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ کے طور پر سامنے لائے جا رہا ہے تاکہ عمران خان کے گلے میں نو مئی کے واقعات کا پھندہ بھی ڈالا جا سکے اور عمران خان کو ٹنگا بھی جا سکے جبکہ اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی ذرائے نے اس بات کی تصدی کی ہے کہ جنرل فیض امید کو عمران خان کے خلاف کسی بھی صورت وعدہ ماف گواہ کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جنرل فیض امید کو وعدہ ماف گواہ کے طور پر پیش کرنا انفیکٹ عمران خان کی مدد کرنے کے مترادف ہے اہم ترین قانونی ذرائع کا یہ ماننا ہے کہ جنرل فیض امید صاحب کے خلاف کیس نہ صرف بہت ہی حد تک مضبوط ہے بلکہ ان کی طرف سے جو پوسٹ ریٹائرمنٹ اقدامات ہے وہی اس حد تک کافی ہیں کہ ان کے خلاف جو کاروائی ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ قانونی ذرائع کا یہ بات بھی ماننی ہے کہ جنرل فیض امید کے خلاف نہ صرف ادارے کے اندر سے جو ٹھوس گواہیاں ہیں وہ موجود ہیں بلکہ ادارے سے باہر یعنی سویلین ڈومین کے اندر بھی جنرل فیض امید صاحب کے خلاف کیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے قابل ذکر مواد موجود ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ سویلین ڈومین میں مختلف اداروں میں موجود شخصیات جنرل فیض امید کے خلاف گواہیاں دیں گی اور جس طرح جنرل فیض امید کے خلاف کیس مضبوط ہوتا چلا جائے گا اسی طریقے سے ابنان خان اسی دلدل کے اندر فیض امید صاحب کے ساتھ دھنستے چلے جائیں گے آٹومیٹکلی ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ وہ بائی ون گیٹ ون فری والا معاملہ ہے کہ جنرل فیض امید کو اب جیسے جیسے گھیڑتے چلے جائیں گے جنرل فیض امید کے خلاف جس طریقے سے کیسز کو اسٹیبلش کرتے چلے جائیں گے عمران خان بلکل ویسے ہی ان تمام کیسز کے اندر نتھی ہوتے چلے جائیں گے نہ صرف عمران خان بلکہ ساکر بن عصار صاحب کو بھی ان سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ ان کو انوالمنٹ کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا اور ان کو جنرل فیض امید صاحب کے ساتھ سزا ملنا بھی کافی حد تک واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو جنرل فیض امید کا نیکسس ہے وہ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے ہی تفتیش کے اندر ہے اور اس کے ساتھ مختلف عدالتی فرنٹس کے اوپر جنرل فیض امید کی انوالمنٹ کے ذریعے عمران خان کو مدد کے حوالے سے یہ نیکسس موجود ہے جبکہ وہ معاملہ جس کے ذریعے جنرل فیض امید کے خلاف جو بازابتہ کاروائی ہے وہ انیشیئٹ کی گئی تھی وہ ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے اور ٹاپ سٹی کرپشن کیس کے اندر اس معاملے میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ فریق ہے وہ جسٹس ساکب نصار ہیں کیونکہ جسٹس ساکب نصار نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان اس کیس کی چیمبر سماد کی تھی اور چیمبر سماد کے دوران انہوں نے جنرل فیض امید کو کلین چٹ دے دی تھی اور جنرل فیض امید کو اس موقع پر دی گئی کلین چٹ نے ان کو جو کوٹ آف انکوائری ہے اس سے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کے ذریعے بچا لیا تھا کیونکہ اگر یہ کلین چٹ ساکب نصار کی طرف سے جنرل فیض امید کو نہ ملی ہوتی تو پھر یہ کاروائی اور اقدامات کی نویت ذرا تھوڑی سی مختلف ہوتی اسی حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو گواہوں کی لمبی لائن لگنے جالی ہے جس پر وہ جنرل برارولا کا گانا تھا لائن بڑھا ہو ٹکٹ کٹا ہو اسی طرح کی صورتحال بنے گی کہ جنرل فیض امید کے خلاف رش پڑ جائے گا لوگوں کا گوائیاں دینے کے لیے جنرل فیض امید پر ٹاپ سٹی چارج کے ساتھ ساتھ آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرمی ایکٹ اور پوسٹ ریٹائرمنٹ پلٹیکل انوالمنٹ سمیت ہر قسم کا چارج فریم ہوگا اور ان تمام چارجز کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب بھی پستے چلے جائیں گے اس موقع پر یعنی اس نکتے پر آ کر جو میرے ذرائط ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوگی بلکہ کہانی یہاں سے شروع ہوگی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ سویلین ہوگا عمران خان کا ٹرائل اوپن ٹرائل ہوگا اس اوپن ٹرائل کے اندر جنرل فیض امید کو بھی شامل کیا جائے گا ان کو بھی اس اوپن ٹرائل میں سب کے سامنے میڈیا کے سامنے لائے جائے گا لیکن اس اوپن ٹرائل سے پہلے بھی بہت کچھ ہوگا کپتان کو منٹلی توڑا جائے گا کپتان کو ایموشنلی ہرٹ کیا جائے گا اور خاص طور پر ان رشتوں کے حوالے سے جس طرح انسان کے جسم پر لباس ہوتا نا وہ لباس انسان کے جسم کو ڈھک بھی رہا ہوتا ہے اور انسان کے جسم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے ایسے ہی رشتے ہیں کچھ ایسے رشتے ہیں جن کو لباس سے تشبیح دی گئی ہے ان رشتوں کے حوالے سے دھوکہ دہی اور دکہ بازی کو سٹیبلش کیا جائے گا ثابت کیا جائے گا اور اس طرح کے جو تمام ثبوت ہے جو لباس سے قریب رشتوں کے حوالے سے ہیں وہ امران خان صاحب کے سامنے لائے جائیں گے اور پھر اس کے بعد امران خان کا نو مئی کے واقعات پر ٹرائل ہوگا اب یہ جب وہ جو اہم ترین ذرائد ہے انہوں نے جب اس نکتے پر بات کی تو میں دعا چونک گیا تھوڑا سا میں نے کہا یار یہ کون سا معاملہ ہو سکتا کیسے ہو سکتا ہے پھر سمجھ میں آئی بات کسی سمجھدار سیانے آپ جیسے لوگوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ یہ جو رشتہ جس کے بارے میں ذکر گیا جا رہا ہے کہ یہ انسان کے لباس کی طرح اس کے جسم کے قریب ہوتا ہے تو یہ صرف ایک ہی رشتہ ہے اور وہ ہے میاں بی بی کا رشتہ اور اس کا مدل یہ ہے کہ امران خان صاحب کے ساتھ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جو کچھ چیزیں ہیں وہ شاید سامنے لائی جائیں گی اب اگر آپ گھور کریں تو امران خان صاحب کی محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو قربت تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ جناب یہ روحانی طور پر بہت پہنچی ہوئی شکسی آتا ہے وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ کتنی پہنچی ہوئی شکسی آتا ہے اور اس حوالے سے بشرا بی بی عمران خان کے کان میں جو کچھ کہتی تھی وہ کچھ ہوتا تھا اور آپ کو یاد ہوگا اسی پلیٹ فارم سے اس بارے میں چیزوں کو شیئر کیا گیا تھا کہ جنرل فیض امید نے خصوصی طور پر کچھ شکسیات کو جن کا تعلق ادارے سے تھا اور ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل فیض امید نے ان لوگوں کو دبائی اور سعودی عرب کے سفارت خانوں میں اپوائنٹ گرا دیا تھا ان لوگوں کو بطور مرشد بشرا بی بی کے اسٹیبلش کیا گیا تھا اور ساتھ ساتھ بشرا بی بی کی مونیٹرنگ اور ان کی ٹیلی فون کالنگ کو بھی ریکارڈ پر رکھا گیا تھا تاکہ پتہ چلے کہ بشرا بی بی کیا کرنے جاری ہے اور وہ کون کون سے ایشوز ہیں جو عمران خان بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ڈسکشن میں لاتے ہیں اور انہی حوالوں سے جو اقدامات ہوتے تھے وہ جو مرشد تھے بشرا بی بی کے جو کہ ایک فیلڈ ایجنٹ تھے وہ بشرا بی بی کو بتاتے تھے بی کی ویلیو بندی تھی میں سال کے طور پر بشرا بی بی جا کے عمران خان کو کہتی تھی کہ آج فواد چودری جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف میں شمولیت کا اعلان کرے گا اور اسی دن فواد چودری جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں اسی طریقے سے فلانگ گروپ جو ہے جو وہ ٹوٹ کے پی ٹی آئی میں آئے گا تو وہ فلانگ گروپ ٹوٹ کر پی ٹی آئی میں آ جاتا تھا پھر اس بات کا اعلان ہوتا تھا اس بات کا بشارت دی جاتی تھی کہ مجھے یہ بشارت ہوئی ہے کہ جناب یہ جو پنامہ کیس ہے اس کو اگر آپ سپریم کورٹ میں لے جائیں گے تو نواز شریف کی جو حکومت ہے وہ ختم بھی ہو جائے گی اور نواز شریف تاہیات نہ اہل بھی ہو جائے گا اسی بشارت کے اوپر جو عمران خان صاحب ہے وہ اس کیس کو دوبارہ سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں جو پہلے ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا گیا تھا عمران خان صاحب کی دوبارہ خواہش کے اوپر اس کیس کو بشارت کے ساتھ جمع کرائی جاتا ہے سپریم کورٹ میں اور پھر جناب وہ جو فیصلہ جس طرح کی بشارت خواب میں ملتی ہے اسی بشارت کے دیعت فیصلہ آ جاتا ہے تو عمران خان صاحب کا اعتقاد بشرا بیبی پر اسٹیبلش کرایا گیا تھا اب اس چکر کے اندر بشرا بیبی نے کون کون سی قربانیاں دی یا ان سے کون کون سی قربانیاں لی گئی یہ ابھی سیگہ عراس میں ہے لیکن ہر کوئی چیز زیادہ دیر تک سیگہ عراس میں نہیں رہتی اور اس حوالے سے یہ بات تو بہت ہی زیادہ واضح ہے کہ بشرا بیبی کی جو وجہ بقبولیت تھی وہ ان کے چیلے تھے یا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ان کے موقعات تھے تو وہ موقعات عمران خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد کہیں سو گئے ہیں یا حافظ صاحب کے چارج لینے کے بعد حافظ صاحب کے دم کے آگے وہ جو موقعات ہیں وہ بے دم ہو گئے ہیں تو وہ موقع کدھر گئے وہ موقع جو ہر موقع پر عمران خان صاحب کو مشکل سے باہر نکالتے تھے وہ موقع اب لا پتہ ہیں وہ گواچ گئے ہیں اور بشرا بی بی کے ساتھ ان کے موقعات کے رابطے کی منقطع ہونے کے بعد بشرا بی بی کی اور نہ کوئی خواب آ رہا ہے نہ اس خواب کے اندر کوئی بشارت دی جاری ہے اور نہیں اس بشارت کے ذریعے عمران خان کو اس بات کا ذکر کیا جارہا ہے کہ تمہارے جیل سے نکلنے کے دن آ گئے ہیں تم فلان تاریخ تک جیل سے نکل جاؤ گے اور البتہ یہ ضرور ہو رہا ہے کہ ہر دوسرے دن ٹوٹر کے اوپر اس بات کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے کہ خان ٹوٹنی رہا اور خان بہت جلدہ رہا ہے تالے کی چابی عمران خان کے پاس ہے جب تک عمران خان تالے کے اندر چابی نہیں لگائے گا تالہ نہیں کھلے گا وہ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ تالے کے اندر اب الفین ڈال گئی ہے چابی بیش ہے کہ عمران خان کے پاس ہوگی لیکن تالے کو اب توٹ نہیں پڑے گا چابی کے ذریعے کام نہیں چلے گا تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب عمران خان کے سامنے آئیں گی تو عمران خان یقینی تو اپن ایموشنلی ہٹ ہوں گے کہ ان کی اہلیہ نے ان کے ساتھ کس کس طرح کی جو ہے وہ دھوکہ دہی وہ کی ہے کس کس طریقے سے ان کے اعتماد کو نقصان پہنچایا ہے کس کس سودے کے اندر بشرا بی بی نے کرابشن کی ہے کس کے سودے کے اندر بشرا بی بی نے اپنا حصہ لیا وہ تمام تر چیزیں اب عمران خان صاحب کے سامنے رکھی جائیں گی اسی اوپن ٹرائل سے پہلے تاکہ عمران خان ذرا ایموشنلی ڈاؤن ہوں اور وہ ڈاؤن ہونے کے نتیجے میں ہرٹ ہونے کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو سارے کے سارے چارجز ہیں وہ ذرا فریم کی جائیں ذرا بہتر کیونکہ بندے کو جب پتا ہو جائیں گے یار اس کے دائمین لوگ ہی سارے کے سارے فرادی ہیں تو پھر وہ ذرا تھوڑا سا آپ سمجھیں نا ذرا تھوڑا سا ہل ہل جاتا ہے اسی طریقے سے نہ صرف عمران خان ہل ہل جائیں گے بلکہ ان کا اس کے بعد پھر جو ٹرائل ہے صحیح معنوں میں وہ نہ صرف شروع ہوگا بلکہ اس ٹرائل کے اندر یہ جو تمام ترگواہ ہیں جو ٹکٹ ٹکٹ آئیں گے لینڈ بنائیں گے اور عدالت کے روبرو آئیں گے اور آ کر بتائیں گے کہ فیض زمین نے ہم سے عمران خان کے لئے یا عمران خان کے نام پر کون کون سا کام کر آیا اور اس کام کے حوالے سے عمران خان نے ہمیں کس طریقے سے ہدایا دی یہ تمام چیزیں بلک ان وائٹ کے اندر لوگوں کے سامنے لائی جائیں گے یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اس فیصلے کی وجہ وہ تمام ایویڈنس ہے جو بوریاں بھر بھر کے بوریاں بھر بھر کے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود مواد اتنا کافی ہے کہ وہ فیض امید اور عمران خان دونوں کو پھائے لگا سکتا ہے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں اس حوالے سے یہ بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کہا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس حوالے سے بہت ہی زیادہ نرم گرم خبریں ملنے جارہی ہیں تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں لہٰذا تیاری پگڑ لیں سپیڈ پگڑ لیں کام ذرا تیز ہونے جارہا ہے اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے اپنے ضروری زیادہ کی جگہ آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ